السلام علیکم سرات مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو مملکت میں موجود وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ یہاں کام کرتے ہیں ان کے لیے ایک اہم ترین خبر آئی ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو سال میں آپ کتنی چھٹیاں لے سکتے ہیں اور آپ اس میں پوری تنخواہ بھی اپنے کمپنی کا فیل سے لیں گے اسی سسلے میں سعودی وزارت انصاف نے ایک اہم علامیت جاری کیا ہے کہ مختلف قسم کی تیرہ قسم کی جو چھٹیاں ہیں اس پر کوئی بھی شخص اگر چھٹی لیتا ہے مملکت میں موجود جو کہ ملازمت کرتا ہے اس کی کمپنی یا کفیل ان سے ایک ریال بھی کاٹنے کی مجاز نہیں ہے اور اس کا جاننا تمام غیر ملکی افراد کے لیے بہت زیادہ اہم ہے دوستو اس سسلے میں سعودی وزارت انصاف نے بتایا ہے کہ تیس دن کی بیمارے کی چھٹی پوری تنخواہ کے ساتھ کوئی بھی ملازم لے سکتا ہے اس میں کوئی کمپنی کا فیل ایک ریال بھی آپ سے نہیں کاٹ سکتی ہے پانچ دن کی چھٹی پوری تنخواہ کے ساتھ اگر بیوی والدین یا بیٹا یا بیٹی انتقال کر جاتے ہیں تو اس صورت میں کوئی بھی ملازم لے سکتا ہے بچے کی پیدائش اگر ہوتی ہے تو اس خوشی میں شرکت کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ دن گزارنے کے لیے تین سے پانچ دن کی چھٹی کوئی بھی ملازم لے سکتا ہے جس میں اسے پوری تنخواہ دی جائے گی سعودی عرب کے قومی دن جو کہ تیس سپٹمبر کو منایا جاتا ہے اس کی چھٹی لینا ہر ملازم کا حق ہے اور اس سے اس کی سیلری نہیں کاٹی جائے گی عید الفطر کی چار چھٹیاں ہر ملازم لے گا اور اس میں اسے پوری تنخواہ ملے گی عید الفطر کی بھی چار چھٹیاں پورا کوئی بھی ملازم لے گا اور اس میں اس کی سیلری نہیں کاٹی جائے گی کوئی بھی کمپنی کا ملازم اگر وہ بتا کر کمپنی کو تعلیم حاصل کرتا ہے تو اسے بھی اگزیم کی یعنی امتحان کی دنوں میں تنخواہ کے ساتھ پوری چھٹی دی جائے گی اس کے علاوہ حج کے دنوں میں دس سے لے کر پندرہ دن کی چھٹی کسی بھی ملازم کو لینا اس کا قانونی حق ہے اور اس میں بھی اسے پوری چھٹی دی جائے گی اور وہ تمام خواتین جو کے مملکت میں کام کرتی ہیں وہ اپنے دس ہفتے کی چھٹی لے سکتی ہیں اور اسے سال میں اپنے مقصد کے لحاظ سے کسی طرح سے بھی اسے استعمال کر سکتی ہیں کوئی بھی خاتون ایک ماہ کی چھٹی پوری تنخواہ کے ساتھ لے سکتی ہے اگر اس کا بچہ بیمار ہو اور اسے اس کی دیکھ پال کرنا مقصود ہو اس کے علاوہ مسلم خواتین جو کے مملکت میں کام کرتی ہیں شوہر کے انتقال کی صورت میں انہیں چار ماہ دس دن کی چھٹی پوری تنخواہ کے ساتھ دی جائے گی جو کہ اسلامی قوانین کے مطابق این مطابق ہے جس میں ان کی کوئی سیلری نہیں کارٹی جائے گی اور غیر مسلم خواتین اگر ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو پندرہ دن کی چھٹی پوری تنخواہ کے ساتھ ان کو دی جائے گی دوستو یہ کچھ اہم معلومات تھیں جو کہ وزارت انصاف نے ابھی جاری کی ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ کو جو وہ کام کرتے ہیں ان کو اپنی چھٹی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی چھٹی کتنی ہے جس میں وہ بقاعدہ سیلری کے ساتھ اپنے کمپنی سے بات کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ معلومات آپ کے کام ہیں گی اس کو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شرک کریں میرے چینل ساتھ مستقیم کو تازہ ترین خبریں جاننے کے لیے سبسکرائب کر لیں بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اسلام علیکم